مجھے تو ایک چیز کی سمجھ نہیں آرہی کہ گورنمنٹ نے ان تین سالوں میں اتنا اچھا پرفارم کی ہے میرے جیسا ایک عام بندہ ٹھیک ہے وہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں نا یار یہ چیز لینے گیا ہوں یہ مہنگی ہے یا سستی ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ حقیقت کو نہیں دیکھ رہے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ پینڈیمک آیا ان لوگوں نے ملک کو دیوالیا کر دیا بلاول صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ابھی مریم صاحبہ کا نیا بیان سامنے آیا ہے میرے مریم کے ساتھ ابھی تھوڑا اینگری ہوں مگر وہ مجھے آئیس کریم کلائے گی تو میں اینگری ہو جاؤ گا کوئی کونسٹرکشن ہوگی رہے ہیں انہیں پچھلی جو حکومت تھی ٹھیک ہے چھو لو لگاتی تھی تو پھر کھاتی تھی ٹھیک ہے یعنی تھوڑا تا کھاتی تھی تھوڑا لگاتی تھی ٹھیک ہے یہ لوگ نہ کھا رہے ہیں نہ لگا رہے ہیں تو یہ کب لگانے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگوں کو ترقی کیوں نہیں نظرہ اسلام علیکم ایم بائی کے نیوز ٹی وی کے پروگرام الٹا سیدھا کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوس صدرہ گیاس اور میرے ساتھ موجود ہے کاشپ شہزاد ان کے ساتھ پروفیسر کیو اور بلاول کی ڈمی بھی یہاں پر موجود ہیں آج کا ٹاپک جو ہم ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے مہنگائی اور کاشپ صاحب سے ہم جانیں گے کہ مہنگائی جو ہے وہ کیوں بڑھ رہی ہے اور عوام پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اچھا کاشپ صاحب تین سال گزر گے گارمنمنٹ کو گارمنمنٹ جب اقتدار میں آئی تھی تو عوام کو یہ لارا لگایا گیا تھا کہ سب کچھ بہتر ہو جے گا اور اگلے ہی دن میں بہتر ہو جے گا پہلے نوے دن کا ٹارگیٹ پھر ٹارگیٹ بڑھتا گیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دو سال میں گارمنٹ اپنی ورث جو ہے جو وہ گواج کی ویا اس کو دوبارہ سٹیبل کر کے اپنا ووٹ بنا سکے گی دیکھیں مجھے تو ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ گارمنٹ نے ان تین سالوں میں اتنا اچھا پرفارم کی ہے لیکن حکومت جو ہے اس چیز کو عوام تک پہنچانا نہیں سکی جب اس حکومت نے ٹیک آور کیا تھا پاکستان اس وقت دیوالیا ہو رہا تھا پاکستان کے جو سٹیٹ بینک کے ریزرو ہیں وہ آٹھ بلین ڈالر رہے چکے تھے جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیشیٹ تھا وہ بھی ٹوینٹی ملین ڈالر کے قریب تھا ان حالات میں پی ٹی آئی کی گارمنٹ نے ٹیک آور کیا انہوں نے پہلے کوشش کی کہ ہمسائے ممالک سے مدد لے کر پاکستان کی جو پیمنٹس جو کرنی تھی ان پیمنٹس کو کیا جائے آورسیز پاکستانیوں گارمنٹ کو سپورٹ کیا ٹوینٹی نائن بلین ڈالر کے جو انہوں نے فورا ریمیٹنسز پاکستان کے اندر بھیجی جسے کافی فرق پڑا لیکن حالات اتنے خراب تھے کہ گارمنٹ کو آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا پڑا تو گارمنٹ نے آئی ایم ایف کے پاس بھی گئی آئی ایم ایف کی شرائط کو بھی مانا اور الحمدللہ گارمنٹ نے پاکستان کو دوالیا ہونے سے بچایا اور پاکستان کو واپس ترقی کی طرف لے کیا ہے لیکن پھر دو ہزار بیس میں مطلب پوری مکمل پکچر کوویٹ کے بعد چینج ہو گئی سیکنڈ چیلنج گارمنٹ کے پاس کوویٹ کا آ گیا کوویٹ کے حالات میں بھی گارمنٹ نے مطلب بڑا اچھا پرفارم کیا اگر آپ کوویٹ کا بھی ڈیٹا نکالیں کوویٹ کو بھی مینج کیا کوویٹ کے دران گربت کو بھی مینج کیا پاکستان کی ایک سپورٹ بھی بڑی پاکستان نے انڈسٹری میں ترقی کی اگری کلچر میں ترقی کی فارن ریمیٹنسز کے جو ہیں ہائر وہ بڑے انویسمنٹ پاکستان میں مطلب اتنی آئی تو پاکستان تو مطلب ایک اچھی ترقی کر رہا ہے اس وقت آپ سٹیٹ بینک کے ریزارف بھی دیکھیں ٹوینٹی سیون بلین ڈالر ہمارے پاس ریزارف جو ہیں وہ موجود ہیں تو پاکستان is doing very well actually اچھا یہ جو آپ چاہ رہی ہے جو چیزیں بتا رہے ہیں اتنی مشکل ہے عام بندے کو نہیں پتا لگتی میرے جیسا ایک عام بندہ ٹھیک ہے وہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں نا یار یہ چیز لینے گیا ہوں یہ مہنگی ہے یا سستی ہے ٹھیک ہے جب مہنگائی کم ہوگی تب بھی عوام خوش ہوگی اور بندہ خوش ہوگا ٹھیک ہے پاکی جو مرضی ہوتا رہے مگر مین چیز تو یہ ہے نا کہ مہنگائی کم کرنا مگر مہنگائی کم نہیں ہو رہی وہ بڑھتی جا رہی ہمیشہ مہنگائی بڑھتی ہے انہوں نے تو پرسنٹیج کو زیادہ بڑھا دی تقریبا ہنڈر پرسنٹ سے زیادہ مہنگائی بڑھی ہے تو یہ کم ہونے کا کوئی چانس ہے یا پھر ہم بس ایسے کہ ملک ترقی کرے گا بے شک بندہ مر جائے دیکھیں پوری دنیا میں ٹھٹی ون پرسنٹ جو فوڈ کی جو کمولٹیز ہیں ان کی پرائیسز بڑھی ہیں جبکہ پاکستان میں آپ بتائیں کتنی بڑھی ہوں گی پھر وہی دن دنیا کو کیوں دیکھ ہم نے آپ اپنی جیب چک کرنے کہ میری جیب میں یہ پریدنے کو نہیں ہے ایک مہینے پاکستان پرسنٹ سے ختم ہو جاتے ہیں پاکستان میں آٹھ اشاریہ پانٹ فیصد میں گائی بڑھی ہے اور چلے میں آپ کو ایک عام سی مثال بتاتا ہوں درخت جو ہے نا وہ دو قسم کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے بیلدار درخت اور ایک جو مطلب نارمل درخت ہوتا ہے جو بیلدار درخت ہے وہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے مہینے میں پھیل جاتا ہے اور مہینے میں ختم ہو جاتا ہے جو نارمل درخت ہے اس کو بڑا ہونے میں سال لگتے ہیں اور بڑا ہونے کے بعد وہ سالوں سال رہتا ہے صدیوں تک بھی رہتا ہے وہ جتنا زمین کے اندر ہوتا ہے اتنا ہی زمین کے باہر بھی ہوتا ہے وہ اپنی خوراک زمین سے نمکیات حاصل کرتا ہے وہ لوگوں کو سایا بھی دیتا ہے پھل بھی دیتا ہے اور مطلب درخت جو ہے وہ مطلب فائدے ہی فائدے لوگوں کو سالوں سال سینکڑوں سال تک دیتا رہتا ہے تو اب پاکستان اسی طرح درخت کی طرح ہی جو ہوتی ہے نا قوموں کی جو ترقی ہوتی ہے وہ بھی درخت کی طرح ہی ہے آپ جو ترقی چاہ رہے ہیں نا بیل کی طرح مہینے میں ایسے کر کے نکلے اور پھر پاؤں میں گر جائے پچھلی حکومتوں میں یہی ہوتا رہا ہے کچھ ایسے بھی درخت ہوتے ہیں دو سو سال – آرہ تو دوسو سال لگتے ہیں بڑے ہونے میں ٹھیک ہے۔ تو ہم دوسو سال کیسے ویٹ کر سکیں؟ – نہیں دوسو سال تو نہیں رکھتے ہیں – نہیں ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیںww – Nou translates. کے اد��� Renner ثمہرو سا remakeی – دیکھیں ابھی میں نے آپ سے کچھ ڈیٹا شریح کیا ہے یہ یہ جتنا میں نے آپ سے ڈیٹا شیر کیا یہ ڈہائی تین سال کا ڈیٹا ہے دوسو سال کا ڈیٹا میں نے آپ سے کہ میرے نے پاکستان اور Gotta sang کتنے اور سال ویٹ کرنا مڑے گا پندرہ سال بیس سال کتنے سال یہ انشاءاللہ آپ کو اسی پانچ سالوں میں ہی آپ کو بڑا فرق نظر آجائے گا پانچ سال اور آگے نہیں نہیں صرف دو رہ گیا سال میری بات سن دو تم ٹھیک کہتے ہو مسٹر کیو یہ سب عمران کھان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ ہنسوم ہے اس لیے اور وہ اچھی تقریری کرتا ہے میرے پاس پرچی ہوتی ہے اس لیے یہ مجھے ووٹ نہیں دیتے اور مجھے پیم نہیں بناتے ہیں میں بھی ہنسوم ہوں اللہ جانے لوگوں کو کی ہے تو بلاول صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ابھی مریم صاحبہ کا نیا بیان سامنے آیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جو حکومت چلا رہے ہیں سب جادو پہ چلا رہے ہیں کیا آپ لوگ بھی جادو پہ چلاتے رہے ہیں آرے گوڈ کوئیشن ویری گوڈ کوئیشن میں مریم کے ساتھ ابھی تھوڑا اینگری ہوں مگر وہ مجھے آئیس کریم کلائے گی تو میں اینگری ہو جاؤں گا آئیتے ہسی خوشی کیوں ہو رہی ہے آرے انہوں نے بات کی ہے جادو کی تو ہمارے پاس بھی جادو تھا بھٹو کا جی ہے بھٹو اچھے مجھے بتائیں شہباز گل صاحب نے پیچھلے دنوں بیان دیا تھا کہ مہنگائی اس لیے وہاڑی ہے کیونکہ جس طرح نا ایک گاڑی ہوتی ہے جب ریس زیادہ کھینچتی ہے ٹھیک ہے تو پھر پیٹرول زیادہ لگتا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ مہنگائی اس لیے باڑی ہے کہ حکومت بہت تیز چاہی ہے ملک بہت آگے سپیڈ اور سپیڈ جا رہا ہے کیا ہمیں پتہ نہیں لگ رہا دیکھیں سسٹینیبل ڈیولمنٹ جو ہوتی ہے اس کو ٹائم لگتا ہے آنے میں تو ایک حد تک ان کی بات ٹھیک بھی ہے لیکن جو انہوں نے مثال دی ہے میں اس سے اگری نہیں کرتا آپ دنیا کا کوئی بھی ترقی آفتہ ملک اٹھا لیں امریکہ اٹھا لیں یورپ اٹھا لیں وہاں مہنگائی ہے مطلب چیزیں بہت مہنگی ہیں اور لوگوں کی جو کہتے ہیں وہ آمدنی جو ہے وہ زیادہ ہے اب جب ترقی کے ساتھ مہنگائی ہوگی مہنگائی نہیں کم ہوگی آپ کو پر انکم کیپیٹل لوگوں کی جو بائنگ پاور ہے وہ بڑھانی پڑے گی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ جو ایک کروڑ نوکرییں ملنی تھی تو وہ ایک کروڑ میں سے کوئی ایک نوکری بھی نہیں کسی کو ملنی دیکھیں اس سب کے اوپر کام ہو رہا ہے اور نئے پروڈیکٹ بھی آ رہا ہے ابھی کامیاب پاکستان کا پروڈیکٹ آ رہا ہے جس کے اندر 275,000 لوگوں نے اپلائی کر دیئے بڑا دبا دس پروگرام ہے اس کے پانچ اجنڈے ہیں اس طرح کے بڑے پروگرام آ رہے ہیں اور ایک کروڑ نوکرییں بھی انشاءاللہ جس طرح ہمارے پرائی مینیسٹر صاحب کام کر رہے ہیں ایک کروڑ کیا اس سے زیادہ نوکرییں انشاءاللہ بیدا ہوں گے آپ کی باتوں میں مجھے ہوتھیا یوتھیا فیلنگ کیوں آ رہی ہے کیوں ہوں ایسے کیوں لگ رہا ہوں دیکھیں کیوں کہ آپ کیوں ہیں آپ کو ہر چیز الٹی نظر آتی ہے میں یوتھیا نہیں ہوں میں گورنمنٹ کا سپوک پرسن بھی نہیں ہوں میں پاکستانی کیوں کہ میں اکانومی کو سمجھتا ہوں اور میرے سامنے فگرز بھی ہیں جس طرح پاکستان ترقی کر رہے ہیں میں اس رحاظ سے بات کر رہا ہوں فگرز صرف آپ کے پاس کیوں ہیں وہ حکومتی سپوک پرسن ہوتے ہیں وہ سمیشہ جھکتے لگا رہے ہوتے ہیں یہ علمیاں ہیں اس گورنمنٹ کا اچھا کام کر رہی ہے عوام تک ڈیلیور نہیں کر پا رہی کہ اپنا اچھا کام جو ہے وہ عوام تک ڈیلیور نہیں کر پا رہی اس میں تھوڑا سا عوام کا بھی قصور ہے یہ جو مطلب کہہ لیں یا پی ایم ایل این یا بلاول صاحب کی جماعت ہے ان لوگوں نے بچوں کے گھروندے بنا کر لوگوں کو بڑا خوش کیا بچوں کے گھروندے فوراں تیار ہو جاتے ہیں تو لوگ کوئک مانگتے ہیں لیکن جتنی جلدی گھروندہ بنتا ہے اتنی جلدی گر بھی جاتا ہے یہ جو آپ قصور کی بات کریں میں نے وہی نوٹ کیا ہے حکومتے کسی بندے سے پوچھو نا یہ کیوں ہو رہا ہے مہنگا کیوں ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ قصور کبھی پینڈیمی کا قصور کہا دیتے ہیں کبھی کسی چیز کا انہوں نے قصور کہنا ہی ہے اپنی غلطی نہیں ماننی کہ ان سے کام نہیں ہو رہا دیکھیں کیوں صاحب اگر آپ نے 38 years PMLN نے حکومت کی ہے اور ماشاء اللہ ان لوگوں نے بھی بری حکومت کی ہے اگر اس طرح کے سوالات آپ ان لوگوں سے کرتے تو شاید حالات تبدیل ہوتے آپ نے تو دو تین سالوں میں اس حکومت کو بہت زیادہ پریشرائز کرنا شروع کر دی ہے ان سے بھی کیا تھا مگر ان سے جواب نہیں نہ آیا تو اس حکومت سے تو سوال کرنا بنتا ہے اس لئے کہ ہم نے ووٹ دیا تھا ٹھیک ہے چلے گلتی ہوگی میری بات سنو گلتی ایک بار ہوتی ہے بار بار نہیں ہوتی آپ ایک بار پھر ٹرائی کر کے دیکھو میں چیک رہا ہوں چلا رہا ہوں مجھے ووٹ کیوں نہیں دیتے ووٹ دوں نہ دوں آپ کو بلکل بھی نہیں دینا کیوں نہیں دوگے میں آپ کو چڈی بنیان دے رہے گا پہلے گھر پنگلا دے رہتے چڈی بنیان پیاد بارے تھوڑا سے گریب ہو گئی ہے تھوڑا بہت زیادہ تھوڑا سے گریب ہوئے ہیں کار تو ابھی میرے پاس ہے تو یہ مجھے بتایا کہ کوئی کونسٹرکشن وغیرہ نہیں ہونے پچھلی جو حکومت تھی چلو لگاتی تھی تو پھر کھاتی تھی تھوڑا لگاتی تھی یہ لوگ نہ کھا رہے ہیں نہ لگا رہے ہیں تو یہ کب لگانا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگوں کو ترقی کیوں نہیں نظر آتی روڑ جو ہے جس روڑ سے آتا ہوں ابھی بھی چار کھڑے ہیں کھڑے بڑھتے جا رہے ہیں وہ روڑ کا بن نہیں ہے ستی سوڑ سے باہر نکلے آپ جس روڑ سے ادھر آتے ہیں سارا پاکستان نہیں ہے آپ اجتماعی لیول کے اوپر میں جہاں سے آتا ہوں یہ تو وہی روٹ ہے مجھے اگر کوئی بیس کھڑے ملتے ہیں تو میں تو چاہوں گا وہ روڑ کے کھڑے پورے ہو جائیں ارے میں آپ کو فلائی اوور بنا کے دوں گا میں فلائی اوور یعنی گھر سے سٹوڈیا تک فلائی اوور بنائے گا آپ کو میں فلائی اوور بنا کے دوں گا ہر جگہ آپ کو کھڑوں پہ نہیں جانا پڑے گا ارے اچھا یہ جو فلائی اوور ہیں یہ سارے شباز شریف کا کان تو انہوں نے بنایا آپ نے اپنے سندھ میں کوئی فلائی اوور نہیں بنایا ارے آپ کو کچھ نظر نہیں آتا ہے آپ کو بھٹو نظر آتا ہے دیکھو نانا مو بیٹے ہیں نانا جی اسلام علیکم اور آپ کو فلائی اوور نظر نہیں آتے مگر وہ ہے پریزنٹ ہے اور میں آپ کو ایک کروڑ نوکریاں چھین نہیں غلط ہوگیا مطلب میں آپ کو لے کر دکھاؤں گا آپ کو دو ہوگا نوکریاں پہلے آپ خود اوپنیاں کو نوکری دے دیں ارے میں نوکر آپ کا ہوں تو میری یہ نوکری ہے آپ کے لئے کام کرنا آپ کے لئے شڑک بنوانا تو یہ پیڈیم کی چھوڑی ہے بجا کیا بجا کیا ارے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے وہ مریم سے میرا جگڑا تھوڑا سا ہو گیا تھا یہ مریم کی بات اسمائل کیوں آ جاتی ہے ارے وہ کیوٹ ہے چکر ہے کوئی اس کا لیکن بلاول صاحب پیڈیم مریم نے تھوڑی نہ بنائی تھی یہ تو مشترکہ جماعتوں کا نچوڑ ہے جو کہ آپ ابھی تک چلا پا نہیں رہے ہیں ارے میرا کسی اور کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے میں مریم کو دیکھ کے زندہ ہوں اچھا یہ اچھی بھلی پیڈیم شروع ہوئی تھی ٹھیک 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 جو کہ لگ رہا تھا کہ یہ دھدھرنا دیکھ کر اور مارچ کر کے حکومت کو ختم کر دیں گے مگر یہ بھی فوس ہو گئی کیا وجہ رہی کیونکہ مہت ترقی کر رہا ہے ان لوگوں کا سنگل ایجنڈا تھا کے حکومت کا حاتمہ اینک آپ نے کوئی سپیشل کو یا پہنی ہوئی یا لینڈز پہنی ہوئی آپ کو صرف ترقی دکھائی دے رہے ہیں اور کسی کو ترقی نہیں دکھائی دے آپ کو ترقی نظر نہیں آرہی نہیں آرہی نا میں بڑے اینک اتار کے بھی دیکھیں مجھے کوئی ترقی نہیں آرہی میں ابھی بھی مارکٹ جاتا ہوں مہنگی سے مہنگی ہیں چیزیں کیونکہ آپ حقیقت کو نہیں دیکھ رہے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ پینڈیمک آیا ان لوگوں نے ملک کو دیوالیا کر دیا ٹھیک ہے سٹیٹ بینک کے کیا ریزرو تھے اس ٹائم آج کیا ریزرو ہیں سٹیٹ بینک کے درمیان اور حکومت کے درمیان اعتماد کی کیا مطلب ایک فضاء ہے کیونکہ ان کے پاس ریزرو موجود ہیں آپ کی مطلب فارنر ایمیٹینسیس بڑھ رہی ہیں آپ کی ایک سپورٹ بڑھ رہی ہے آپ کی انڈیسٹری نے اعلان کیا کہ اس وقت 1.6 بلین مطلب آپ کی انڈیسٹری ایک سپورٹ کر رہی ہے اور وہ ایک سپیٹ کر رہے ہیں یہ 2 بلین تک مہت جائے گا مطلب اتنی ترقی مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہی ہیں مجھے بھی کوئی 1 لاکھ دے دیں کومی لیول پر سوچیں کومی لیول پر سوچیں میں آپ کو ڈالرز دوگا آپ ایک بار ٹرائی کر کے تو دیکھیں میں آپ کو ڈالرز بھی دوں گا آپ ملین کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو ملین ٹک ٹاک پر فالورز دوں گا ڈالر سے یاد آیا یہ ڈالر کی پرائس کو کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اچھا والا ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ ڈالر بڑھ رہا ہے ڈالر بڑھ رہا ہے تو اس سے ہمارا کیا لنک ہے روپیا تو ٹھیک ہے نا دیکھیں دو ہزار انیس میں جون میں ڈالر کی کیا قیمت تھی آپ کو پتا سو اوکے قریب وان ہنڈڈ سکسٹی فائف کوویڈ آیا ٹھیک ہے اور کوویڈ سے مطلب اپریل میں یہ وان ففٹی ثری ہو گئی انہیں مجھے اچھی طرح یاد یہ حکومت انہیں ملی تھی ٹھیک ہے ڈالر کے پرائس سور پہ آتے ٹھیک ہے اور اب بڑھ بڑھ کے بڑھ بڑھ کے ایک سو ستر پہنچ گئی ہے اس کی وجہ یہ تھی نا آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا ٹھیک ہے پہلے عمران خان صاحب نے ٹرائی کی جو مطلب پاکستان کی جو فرینڈز ہیں ان سے امداد لے کے جو ان لوگوں نے پیمنٹ آف بیلنس اسس کا اتنا بڑا وہ بہار اکٹھا کیا تھا اس کو مطلب اتارا جائے لیکن اس سے کام نہیں بنا پھر حکومت کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا آئی ایم ایف کی شرط تھی کہ آپ کرنسی کو ڈی ویلیو کریں انٹرس ریٹ جو ہے وہ بڑھائیں انٹرس ریٹ 13.5 تک بھی کیا اور پاکستان کو اپنی کرنسی بھی ڈی ویلیو کرنی پڑی تو یہ پارٹ آف وہ پروگرام تھا اور کوویڈ سے پہلے پروگرام کے جو مطلب مقاصد تھے تارگر تھے وہ حکومت نے اچیف کیے تھے پھر انفرچنیٹلی سیکنڈ چیلنج آگئی حکومت کے سب نے کوویڈ کا اور کوویڈ کے چیلنج کو بھی حکومت نے مطلب بڑا اچھے طریقے سے ہینڈل کیا کہ آج آپ کے مطلب جتنے ایکانومی کے انڈیکیٹر ہیں مطلب وہ سب جو ہیں وہ مطلب اس وقت کنٹرول میں آپ کی کرنسی بھی کنٹرول میں ارے آپ ہمارے پیچھے کیوں لگے ہوئے میرے بابوں نے آپ کو گفت نہیں دیے کیا آپ کو نہیں ملے تھے کیا دیکھیں ہمیں تو ایک ہی گفت چاہیے ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے ارے میں ہم آپ کو ترقی کر کے دکھائے گے مجھے مجھے صرف گفت وہ چاہیے ہمیں آپ کی ترقی نہیں چاہیے ملک کی ترقی چاہیے آپ تو ترقی کاری نہیں ہے ارے پہلے میں ترقی کروں گا تو ملک ترقی کرے گا نا انکل اچھے یہ نا ان کا وہ مسئلہ ہے کہ اگر پانی آتا ہے بارش آتا تو پھر پانی آتا ہے ارے میرا فیمس ڈائیلوگ یاد دلا دیا جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے اور جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے ٹیک نکل بنو تو پھر اگر اس سے زیادہ بارش آگے تو پھر تو سلاب آ جائے گا نا تو پھر اس سے بھی زیادہ پانی آ جائے گا تو پھر پانی آ کر آپ کیا کرتے ہیں کوئی خالق نہیں کرتے پاپا سندھ میں پانی کا جتنا مسئلہ اور پھر ہم ڈیم بنا دے گے جب زیادہ پانی آ جائے گا ہاں وہ ڈیم کی پیسے میں نے دیئے تھے پورے دس روپے وہ ڈیم کدھر تک پہنچا ہے میں دس جانا دینے تھے نا آپ نے میں اتنی دے سکتا تھا چلیں اتنی دیئے مگر میرا حساب تو ہونا چاہیے نا کہ وہ ڈیم کا بنے گا دیکھیں جی ڈیم جو ہے ڈیم کے لیے آپ کو ساڑھے چار خرب روپے آ چاہیے اور آپ نے دس روپے ایلے پاس کی گیا اس سے 13 روپے پرے کٹھا ہوں کے لیے آپ کو اتنی داستر روپے کو پیسے میں موٹیوےٹ کریں وہ کیا کہ موٹیویٹ کریں کہ پیسے ایلے پیسے کٹھے ہوں پلان زیادہ پانی آ راکھے ہوگے تو توPE روپے ایلے پیسے کو پیسے میں موٹیوے کٹھے گا • چلی سے پیسے میں انشاءاللہ بنا سکتا ہے کبھی اگر پسے میں موٹیوے ایلے پاسیں گے دیں وہی دس روپے وہ آپ کو دو تین منت میں بنا دیں گے اور ان کے پاس جتنے بھی سارے پانچ سو روپے ہیں وہ بھی لگا دیں گے وہ جو آپ کے پاپا ہے نا وہ دس روپے میں مانتے نہیں ہیں انہیں دس پرسند دینا پڑتا ہے پھر مانیں گے وہ میرا بازو کیوں پکڑتے ہو میں نازک ہوں بہت تو مجھے پتہ وہ ابھی بھی دس پرسند لیتے ہیں اور زیادہ لیتے ہیں لائے اندر کی باتیں مت کرو میرے سے اچھا کاشیب صاحب עם characters from the imf سے جو ہم نے کررزے لیے میں ہےと کیا یہ imf کا ڈیک ہے ہمارے کرزے وہ جب ہم انھے کرزا ان کا واپس کریں گے تو مہんک گا ریشو رہے گا گریب عوام پسے گی تو یہ imf کے کرزے اتنی شرائط پر ہیں تو گریب عوام کیسے ستیبل سکے گی دیکھیں پہلے تو آئی ایم ایف کا ماضی کا جو دیپٹ کا لوڈ ہے وہ آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے جب بھی کسی بینک سے یا آئی ایم ایف سے جب کوئی کردہ لیے جاتا ہے تو اس کے لیے نا اس کے واپس کرنے کا بھی کوئی پلان ہونا چاہیے پشلی حکومتوں نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا لیکن مجودہ حکومت جو ہے اس نے اس کے اوپر بڑا اچھا کام کی ہے آئی ایم ایف کے پاس جب ہم گئے آئی ایم ایف نے مطلب جو مطلب کنڈیشنز لگائی تھی کنڈیشنز میں یہ تھا کہ ہم جو بجلی کا جو ٹیریف ہے وہ بڑھائیں انہوں نے کہا تھا انکم ٹیکس جو ہے اس کو انکریز کیا جائے سیلز ٹیکس کی جو ازمشن ہے اس کو ختم کیا جائے تو مارچ میں حکومت نے آئی ایم ایف سے کہا کہ جون میں ہم مطلب نہ ٹیریف بھی بڑھا دیں گے اور سیل ٹیکس جو ہے وہ بھی ختم کر دیں گے لیکن جون میں پرائیم منسٹر عمران خان صاحب نے دیکھا اور ان کا سٹانس تھا کہ کوویٹ کی وجہ سے ملک کے حالات اتنے خراب ہیں کہ یہ جو ہے عوام کو طرف یہ پریشر شفٹ نہ کیا جائے حکومت نے دوبارہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کیے اور آئی ایم ایف سے کہا کہ آپ کی جو ٹارگٹ ہے آپ ہمیں وہ بتائیں ہمیں راستہ مت بتائیں کہ ہم نے یہ کیسے ٹھیک کرنا ہے ہم آپ کے ٹارگٹ اچیو کر کے دکھائیں گے اور سبتمبر میں حکومت نے آئی ایم ایف کے تمام ٹارگٹ اچیو کر کے آئی ایم ایف کو دکھائے آئی ایم ایف نے جو ٹیکس کی کولیکشن تھی فیفٹی ایٹھ ہنڈرڈ بلین کا جو تھا ٹیکس کی کولیکشن تھی حکومت نے ایک سو اسی عرب جو ہے وہ ایکسرائی کٹھے کیے حکومت نے سیل ٹیکس جو ہے اس کو بھی ختم نہیں کیا بلکہ ٹیکس میں ڈیڈکشن کر کے جو ٹیکس کی کولیکشن تھی وہ اکٹھی کی بجلی کو مہنگا نہیں کیا بجلی جو ہے وہ فیوریٹی میں مہنگی کی گئی تھی فیوریٹی کے بعد بجلی کی ٹیریف میں اضافہ نہیں کیا گیا کیونکہ بجلی بڑے گی تو پھر عوام کے اوپر بہو جائے گا عوام کی جو کہلیں انکم ہے بائنگ پاور ہے وہ کم ہوگی اس طرف بھی مطلب آئی ایم ایف کی جتنی شرائط تھی حکومت نے اس کو نہیں فالو کیا عوام کی طرف اس دباؤ کو شفٹ نہیں کیا اور آئی ایم ایف کے ٹارگٹ جو ہیں وہ بھی عجیب کیے مجھے بتائیں ایسا کی نہیں ہو سکتا جسے میں کرتا ہوں ٹھیک ہے کسی سے ادھار لے کر ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی کال آتی ہے یا میں کال ہی نہیں پک کرتا میں تو انکار ہی کر دے تو میں آپ کو نہیں یادہ تو ہم لوگ آئی ایم ایف کے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے کہ یار ان کو کہیں کہ یار بھائی آپ کون ٹھیک ہے کیونکہ ادھار تو ایلی آپ پیسے واپس نہ کریں دیکھیں آپ جس سے ادھار لیتے ہیں ہو سکتا ہے اس کی رسائی آپ تک ممکن نہ ہو لیکن جب ملک کسی آئی ایم ایف سے یا مطلب کسی بھی ادھارے سے کرز لیتا ہے تو وہ پھر کرز تو واپس گنا پڑتا نہیں تو ملک روالیا ہو جاتا ہے یہ ملک ہے آپ کا گھاڑ نہیں ہے ایسے نہیں ہو سکتا ہے یہ دیکھ کے نا ہم وہ لوگ نہیں آ سکتے کیونکہ ہم اگر اگر آپ بینک سے کرزہ لیں پہلے تو آپ کو بینک کرزہ نہیں دے گا اگر آپ کو کرزہ مل جاتا ہے تو پھر آپ بینک کو پھر بینک کا فون نہ اٹھائیں آپ پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ ارے ہم نے تو کرزہ لیا ہی نہیں تھا میرے بابا نے روپیہ بھی نہیں لیا تھا نائنٹی فورٹی سیون سے لے کے ٹو تھاؤزن سیون تک جتنا کرزہ پاکستان نے لیا تھا آپ نے اس کے بھی ڈکارڈ توڑ کے کرزے لیا ارے بابا منہ آپ بتا نہیں سکتے تھے ایدھر میرا معاشرے میں بڑے معاشرے میں انسٹ ہو گیا ہے بولے تو انسٹ ہو گیا ہے آئی ایم وی پی اچھا ایک حل ہے ملک کا کرزہ اتر سکتا ہے سارا ایسے کہ آپ نے وہ موت کے کوئنے نیچے وہ ڈانس کرنے لگے ارے تو آپ میرے ساتھ موٹر سائیکل بن جاؤ ٹھیک ہے تو اتر سے پیسے ملیں گے تو ہو سکتا ہے کرزہ پورا ہو جائے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہے نا ارے آپ میرے ساتھ چلو آپ میرا موٹر سائیکل بننا نہیں 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 موٹر سائیکل نہیں تم نے چلانا ہے نہیں چینا تم نے ڈانس کرنا ہے ارے مجھے میری سکرٹ پہن کے شرم آتی ہے یہ ہے اس کا بیل ابھی بھی آپ روڑ پہ چلے جائیں ٹھیک ہے لوگوں سے پوچھ لیں ٹھیک ہے دس میں سے ٹھیک ہے نو لوگ حکومت کو گالیاں نکال رہے ہیں اس کی وجہ یہ نا میڈیا پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ لوگوں کے مائنڈ کو شیپ کرتا ہے ہر بندہ لگا ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے لیکن وہ مہنگائی ہے کتا ہے کتنے فیصد ہوئی ہے وہ مہنگائی نیڈیا کا قصور ہے ہر چیز میں کسی نے کسی کا قصور کیوں ہوتا ہے کیوں کہ دیکھیں نا ان کا کیوں نہیں قصور ہوتا کن کا حکومت کا حکومت تو اچھے کام کر رہی ہے نا حکومت وہی جو میں نے آپ سے دریکشن کی بات کی حکومت تو ٹھیک ڈریکشن میں گا رہی ہے صرف آپ کو کیوں لگتا ہے یہ مجھے نہیں لگتا یہ مجھے نہیں لگتا میں آپ کو ورلڈ بینک کا بھی ایک ڈیٹا دے دوں ورلڈ بینک نے مطلب نا پاکستانی 325 روپے 1 ڈالر 90 سنٹ مطلب نا ان کا تیسٹ کرنے کا گربت کو تیسٹ کرنے کا ایک طریق ہے کہ 325 روپے سے کتنے لوگ نیچے جو ہیں پاکستان کے مطلب ان سے مطلب 325 روپے سے کام ان کی حمدلی ہے دو ہزار تائیس میں یہ لوگ چار فیصد رہ جائیں گے یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے پاکستان میں گربت کم ہوئی ہے دوسرا انڈیکیٹر کیا ہے دوسرا انڈیکیٹر ہے سارے پانسو ٹھیک ہے مطلب سوہ تین ڈالر سوہ تین ڈالر سے نیچے کتنے لوگ ہیں دو ہزار تائیس میں 34 فیصد ایسے لوگ رہ جائیں گے تو یہ مطلب جہاں پاکستان صحیح ڈریکشن میں جا رہا ہے گربت پاکستان میں کام ہو رہی ہے لیکن آپ میڈیا دیکھیں گے تو وہ کہیں گے پاکستان میں گربت بھار رہی ہے پاکستان میں مہنگائی بھار رہی ہے پاکستان کی کرنسی ڈی ویلی ہو رہی ہے ترکی کی اور برازیل کی 40% کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلی ہوئی ہے ہماری اتنی نہیں ہوئی تو مطلب میڈیا آپ کو جو دکھا رہا ہے وہ مطلب میڈیا جو ہے وہ گورنمنٹ فرینڈلی ہے ہی نہیں کیونکہ اس حکومت نے آتے ان کے ایڈ بان کر دی ہے مجھے یہ نہیں 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 میڈیا جو ہے نا وہ عوام فرینڈلی ہے عوام کی بھلائی کی چیزیں دکھا رہے ہیں اگر عوام کی بھلائی کی چیزیں دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں اس گورنمنٹ کے ساتھ ایک اور بہت برازمی ہے دیکھیں کوویڈ آیا پوری دنیا میں آیا وہاں پہ کیا اپوزیشن ہے کیا حکومت ہے کیا میڈیا ہے ہر پارٹی نے یا سٹیکھولڈر نے حکومت کا ساتھ دی ہے مطلب پینڈیمک کو سب نے میوچلی فیس کی ہے ادھر کیا ہے ادھر پوائنٹ سکورنگ ہے ادھر جھوٹ ہے ادھر حکومت کے ہر کیے کے اوپر مطلب پانی ڈالنے ہیں یہ جو پی ڈی ایم پی ڈی ایم پی ڈی ایم ہی کہتے ہیں نا اس کو آپ کی جو مطلب جو آپ نے بنائی ہے کیا نام ہے اس کا ان کو بھی بھول گیا ہے چلیں جو بھی انہوں نے بنائے ہے ان کا ایجنڈا کیا ہے حکومت کا خاتمہ ان کا ایجنڈا پاکستان کی ترقی نہیں ہے یہ تو ایسے ہیں مطلب نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہے ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ یہ گورنمنٹ کا ساتھ دیں یہ مطلب اس پر خوشیاں منا رہے ہیں کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم جا رہی ہے یہاں سے ان کا وہ کہہ رہے ہیں حکومت کا خاتمہ ہوگا تو ملک ترقی کرے گا ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے یہ مطلب ہے نا ان کا ایجنڈا یہ ہے مطلب مجھے بہت رونا آ رہا ہے میرے بابا نے میرے نانا نے میری امی نے بہت ترقیاتی کام کی یہ احسان پر حموش قوم ہے آپ نے کیا ترقیاتی کام کی ان کے جو نانا ابو تھے ایک محبے وطن تھے ایٹم بام کا انہوں نے مطلب پروگرام سٹارٹ کیا اور بھی کافی اچھے کام کی انہوں نے ان کی والدہ ایک منجیوی مطلب لیڈر تھی انہوں نے بھی کچھ اچھے کام کی کچھ انہوں نے بڑے کام بھی کی کچھ اچھے کام بھی کی لیکن ان کی والدہ کے بعد جو مطلب ایک وسیعت سے جو ان کو جانشینی یا جو چیز بھی ملیا اس کے بعد مطلب یہ اپنے لیے ہی کر رہے ہیں اسی کے لیے تو انہوں نے کیا ہے بے شک اپنے لیے کیا اپنے بچے کے لیے کیا مگر کیا تو ہے تو پھر آپ لوگ مسٹر کیو ٹوپو کا روک اس طرف کرے حکومت کو کیوں کر رہے ہیں وہ تو بچے رہا رہے ہیں اسی لیے وہ تو وہ اپنی باری کے لیے رو رہے ہیں تو باری دھے دے نا ایک دفعہ ٹرائے کر کے یہ دو ہزار اکیس ہے آپ پرچی پہ حکومت نہیں مل سکتی براول آپ کی تیسری دفعہ حکومت سندھ میں آئی ہے اور اس سے پہلے بھی کئی بار آپ لوگوں کی حکومت سندھ میں آتی رہی لیکن سندھ ترقی کرتا دکھائی نہیں دیتا ہمیں اس کی کیا وجہ سے ارے آپ کو نظر نہیں آتی ہے ترقی ابھی میں بولا ہوں کہ سارا کچھ انویزیبل مین کر رہا ہے یعنی کہ میرے نانا ابو بھٹو بھٹو ساپ کی ترقی پہ آپ ابھی تر چل رہے ہیں ارے چل رہے ہیں تو زندہ ہے نا بیٹے احساس لے رہے ہیں نا کیسے آنکل ترقی جو ہے نا وہ بھی بھٹو ہی ہے یعنی آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہے بہت زیادہ بھٹو زندہ ہے ترقی بھی زندہ ہے یعنی تب ہی وہ سلاپ کی صورت پہ ہمیں نظر آئی کہ سارا کراچی بھی ڈوب گیا سندھ بھی ڈوب گیا ارے جود بول رہی ہو ارے کدھر تا پانی کدھر تا سلاپ میں تو گھر سے باہر نکلا اے سے پیر رکھا تو پانی نہیں تھا مطلب سلاپ نہیں آیا ہے وہ پانی نہیں وہ سمندر ہے نا دیکھا ہے جو سندھن وہ سمندر کے قریب ہے تو وہ پانی آجاتا ادر یہ بندہ صحیح بول رہا ہے ہاں ہاں میں ہمیشہ صحیح بولتا ہے آپ بالکل میرے ساتھ ہیں آپ ورڈ بھی مجھے دینا چاک آشک صاحب ابھی تک آپ نے جتنے افیکشنڈ فگرز بتائے ہیں وہ تو پی ٹی کی فیور میں ہی جا رہے ہیں لیکن بظاہر عوام کو تو کوئی پوزیٹیوٹی نظر نہیں آ رہی تو کچھ اپنے آسان لفظوں میں سمجھا دیں عوام کو کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے لیے بہت اچھا کر رہی ہے جو کہ پریویس گورنمنٹ نہیں کر سکی ابھی تک دیکھیں امید جو ہے جب تک امید ہوتی ہے اندھیرہ ہوتا ہے اس کے بعد اجالہ آتا ہے تو اگر پاکستان کی اس وقت خالات ٹف ہیں ضرور آئے گی اور میڈیا کی باتیں یا اپوزیشن کی باتیں ان سب کا ایک اپنا ایک ایجنڈا ہے جو اپوزیشن ہے وہ اپنی باری دوبارہ لینا چاہتی ہے میڈیا کے اپنے ازائی میں آپ لوگ فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھیں پاکستان جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ صحیح ڈریکشن کی طرف جا رہا ہے اور ہمیں امید رکھنی چاہیے حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے ہمیں حکومت کو اس لیے نہیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہم فیکٹس اینڈ فگر دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ صحیح ڈریکشن میں ترقی کی راستے کی طرف جا رہی ہے اور ہمیں اپنی امید جو ہے اس کو قائم لگنا چاہیے اس کا پچھا پہ آپ کا کہنے کا علم ہے کہ گبرانہ نہیں ہے گبرانہ نہیں ہے بلکل اسی ہی بات سے تو گبرانہ ہوتی آپ کو بھی اوریوں کی گبرانہ ہیں اوے مجھے تو بہت زیادہ ہوتی ہے اس امید کے ساتھ پروگرام کا احتتام کرتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا مزید پروگرامز کے لیے ایم وائی کے نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں اوے جب ہماری باری آئے گی تو ہم آپ کو مزارت دیں گے کونسی ہے یہ والی یہ والی موسیقی موسیقی